رویندر رائنا جے کے یو ٹی کے صدر اور جنرل سیکرٹری اورگنائزر اشوک کول کی صدارت میں سیکٹر انچارجز کا ایک اہم اجلاس کلگام میں منقب کیا کیا اس اجلاس میں جے کے یو ٹی کے نائب صدر صوفی یوسف جنوبی کشمیر اورگنائزیشن کے سیکرٹری ویر صراف زلی صدر کلگام عابد حسین زلی پربھری کلگام مشتاق احمد ملک یو ٹی کے کنوینر ایم اے گٹو زلی جنرل سیکرٹری منصور زلی ترجمان ویجے نے شرکت کی وہ گاؤں کے ہوں شہر کے ہوں پہار کے ہوں یا میدان کے ہوں ہندو ہو یا مسلمان ہو یا سکھ ہو ہر طبقے کا کام ہونے چاہیے موڈی سرکار کا تو مشن ہے سب کا ساتھ سب کا وکا سب کا وشواس اور آج آپ دیکھ رہے ہیں جس طرقے سے پورے وادیے کشمیر میں بھی اسے میں بھارتی جنتہ پارٹی کی زبردست لہر ہے کشمیر کے ہر ڈسٹک کے اندر آپ جاؤں تو آپ کو بھارتی جنتہ پارٹی کے ہزاروں ورکرس ملیں گے جو اسے میں گاؤں گاؤں کے اندر پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں ساؤتھ کشمیر کا کلگام کا ایریا یہاں بھارتی جنتہ پارٹی نے چاہے کلگام ہو ہوم شالی بوگ ہو ڈیو سر ہو یا پھر یہاں نور آباد ہو تمام ان کانسٹریچنسیز کے ورکرس کی میٹنگ میں بھی یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آج ہاں امڑے ہیں آج وادی کشمیر کے لوگوں کو بھی اس بات کی پوری سمجھ ہے کہ جس طریقے سے موڈی صاحب نے چاہے وہ کسانوں کے کھاتے میں سال کے چھے چھے ہزار پیہ دیا ہو غریب لیڈیز کو سلنڈر گیس مفت دیے ہو مفت راشن بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ گریب مزدور کسان فری ویکسین فری راشن آج سماج کے ہر ورک کا کام ہر طبقے کے لیے بہتری کا کام موڈی صاحب نے کیا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ وادی کشمیر سے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو آنے والے اسمبلی الیکشنز میں زبردست کامیابی ملے گی اور یہاں کمل کا فول کھلے گا اور آنے والے الیکشنز کے بعد میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جمہو کشمیر کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بننے والی ہے اور جمہو کشمیر کا اگلا چیم منسٹر بھارتی جنتہ پارٹی کا ہو سر یہاں پہ بتائیں کہ سب سے ایک گزارش ہم سب کو مل کر اچھے کام کرنا چاہیے خدمت خلق اور حب الوطنی کا جذبہ جو فرمان نبی رحمت نے دیا ہے اس کو پورا کرنا ہے ہو میرا کام کے درد مندوں یہ مشن لے کے بھارتی جنتہ پارٹی آج کام سرکتا ہے